بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑا برج اُلٹ چکا ہے اور ہواوں کا رخ بازابطہ طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور اچھرا پہنچتے ہی کپتان کو بہت بڑی خوش خبری مل چکی ہے ایک جانب تو تین بڑے دھچکے پہنچائے ہیں ایمپورٹڈ سرکار نے جبکہ وہیں دوسری جانب چار خوش خبریاں ہیں اور سب سے بڑی خوش خبری نے تو اس وقت ایمپورٹڈ سرکار تمام سہولتکاروں اور عمران خان کے ہر مخالف کو اس وقت پریشان کر کے رکھ دیا ہے جبکہ پنجاب میں گورنر راج کا قصہ بھی تمام ہو چکا ہے تو ناظرین اکرام اس وقت عمران خان کا کافلہ روان دوان ہے اور رات گئے جو ویڈیوز اور جو ویجویل موصول ہو رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑوں کی رات کی نیندیں حرام کرنے کا یوں لگ رہا ہے کہ ٹھیکہ لے لیا ہے لیکن اب ہواوں کے رخ کی تبدیلی کا وقت بھی ہو چکا ہے عمران خان ہر گزرتے لمحے اور لانگ مارچ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور عمران خان اچھرا سے بھی آگے نکل چکے ہیں عوام کا سمندر ہے اور یہ سمندر عمران خان کے کونفیڈنس کو بڑھا رہا ہے اور اب وہ کھل کر کھیل رہے ہیں خان صاحب نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسلام آباد پہنچنے پر عوامی سہلاب چوروں کو بہا کر لے جائے گا جبکہ دوسری جانب اب لانگ مارچ کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب پروپوگینڈا بھی شروع ہو چکا ہے ایک جانب تو جیو نیوز اور سما ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ باکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں مسلح جتھوں کی شمولیت کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور اس حوالے سے رپورٹ بھی حکومت کو موصول ہو چکی ہے ذرا آگے کی تفصیلات پر غور کریں اور یہ جیو کی خبر ہے کہ ذرائع کے مطابق اشتہاری اور جرائم پیشہ اناصر کی لانگ مارچ میں شامل ہونے کی اطلاعات ہیں لانگ مارچ میں تخریبی اناصر کی موجودگی امن و امان کا سنگین مسئلہ پیدا کر رہی ہے ذرائع نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور شہریار افریدی اور قاسم سوری یہ تین افراد ہیں جو گینگز لا رہے ہیں اور پہلے بھی پی ڈی آئی کے مارچ میں مسئلہ افراد اور اسلح پکڑا گیا تھا ناظرین اکرام اب یہ خبر کا آپ رخ دیکھئے گا یہ کس جانب جا رہا ہے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے دختر کو جرائم پیشہ اناصر کی سہولت کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی سرپرستی سے امن و امان کی صورتحال قابو میں رکھنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں یعنی کہ نہ صرف اس لانگ مارچ میں مسئلہ جتھوں اور گینگز کی بات کی جا رہی ہے بلکہ پنجاب حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کرنا یہ بھی ایک قدم ہے پنجاب میں گورنر راج لگانے کا جبکہ دوسری جانب انتقامی کاروائیوں سے بھی گورنمنٹ باز نہیں آ رہی اور فارن فنڈنگ کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے جس میں متعدد ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے درج مقدمات میں وارنٹ گرفتاری سیف اللہ عارف مسعود نکوی آمیر محمود اور تارک رحیم کے جاری کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سائفر انکوائری میں ایف آئی اے نے سابق وزیر خارجہ اور عمران خان کی ٹیم کے وائس کیپٹن عمران خان کی ٹیم کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بھی طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق یکم نومبر کے لیے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور انہیں بارہ بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز بلایا گیا ہے اور جو آڈیو عمران خان کی لیک ہوئی جس میں آزم خان اور شاہ محمود قریشی بھی تھے تو اس آڈیو کے اندر جو سائفر کو ایک سازش بنایا گیا اس کے حوالے سے عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو وفاقی کابینہ نے تحقیقات کی اور تحقیقات کی منظوری دی اس تناظر میں شاہ محمود قریشی کو بلایا جا رہا ہے ابھی ایک جانب تو یہ ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب عوام آڑ چکی ہے عوام نے خان کو اپنی زد بنا لیا ہے اور عوام ٹل نہیں رہی عوام اس وقت کسی بھی صورت اس نہج پر نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان کو مائنس کرنے البتہ جتنا کچھ عمران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ بیک پائر ہو رہا ہے وہ الٹا عمران خان کی مقبولیت کو بڑھا رہا ہے اور اس سسٹم کو اس ایمپورٹڈ سرکار کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر یہ ایمپورٹڈ سرکار جو ظلم ڈھا رہی ہے عوام پر آج پھر ایک اور معاون خصوصی کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں عوام کو نظر آ رہی ہیں ناظرین اکرام اب یہاں پر جو دلچسپ معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خورم لگا رہی انہوں نے جیو نیو سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے ان کے پہلے بھی پی ٹی آئی سے اختلافات تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے اور چار سے پانچ ایمپی ایز میرے ساتھ ہیں ان چار سے پانچ ایمپی ایز نے تردید کر دی اب خورم لگاری نے بھی تردید کر دی ہے اور جیو بچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرنے والے رکن پنجاب خورم لگاری نے نیا ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا کافلہ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے روان دوا ہے اور میں مونس الہی کی قیادت میں لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان اور چودری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے اور اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا عمران خان کے لیے ریلیف ہے اور یہ جو ایک ہوا چلائی جا رہی تھی کہ عمران خان کی پارٹی میں چھوڑا تو کیوں چھوڑا اور اس وقت ہر بندے کو یہ بات ریالائز ہو رہی ہے اور لغاری صاحب کو بھی یہ بات ریالائز ہو چکی ہوگی اور باقی سب کو بھی جنہوں نے سوچا بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کوئی وقتی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن عملا آپ اپنی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے دوسری جانب امپورٹڈ سرکار کو ایک اور دھچکہ لگا ہے اور وزیراعظم کے سابق فوکل پرسن حکومت پر برس پڑے ہیں یہ جواد احمد ہیں جنہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انفرمیشن کا محکمہ ہے اس کے اندر انہیں عوضہ دیا گیا تھا پھر انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا شہباز شریف کی کابینہ کے اندر یہ فوکل پرسن بنے لیکن آج انہوں نے شہباز شریف کی کابینہ بھی چھوڑ دی اور ان پر بھی پھٹ پڑے ہیں جبکہ اس وقت گورنر راج کے چرچے ہیں یہ اب تک کی سب سے بڑی وکٹری کیا ہے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سبتین خان جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گورنر راج نہیں لگے گا وقت آنے پر میں قاسم سوری بن جاؤں گا اور میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں ورکر ہوں اور میں سپیکر بعد میں ہوں اور میں سپیکر پنجاب اسمبلی کے طور پر ایسا آئینی اور قانونی دارہ کار میں رہتے ہوئے اس طرح سے ہم کاؤنٹر کریں گے اس طرح سے ہم اس کا مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ انہیں اکھاڑ کے رکھ دیں گے اور کوئی گورنر راج کی پوسیبیلٹی نہیں ہے اب یہاں پر جو دلچسپ معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اس کا بہت اہم کردار ہے اور اس کی ایمپورٹنس پر میں ایک پورا الگ وی لاغ بنا سکتا ہوں اور پاکستان کی پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری کے اندر بار کی ایمپورٹنس اور بار کا پریشر کتنا ہم ہے وہ بھی بڑا دیکھنے والا ہے اب اس میں آسمہ جانگیر گروپ ہے ایک اور اس کی ہمدردیاں بھی نون لیگ کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں اب حامد خان گروپ کے عابد زبیری سپریم کورٹ بار کے سالانہ الیکشن جیت چکے ہیں اور حامد خان گروپ کو چار سال بعد سپریم کورٹ بار انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور گزشتہ چار سال سے آسمہ جانگیر گروپ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیت رہا تھا عابد زبیری نے اپنے مدے مقابل سے سو ووٹوں کی لیڈ لی ہے اور اسے ایک عبرتناک شکست تصور کیا جا رہا ہے اب آسن بھون اور جو سابق وفاقی وزیر قانون تھے عظم نظیر تارڑ جو کہ ابھی مصطفی ہوئے ہیں وہ اس پر مبارک بات دے کر چلتے بنے اب اوریا مقبول جان نے اس پر ٹویٹ کیا کہ جب ہوا بزلتی ہے تو بڑے بڑے بوت خسو خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں آسمہ جانگیر گروپ کا امیدوار جس کے ذریعے عدلیہ پر غاسبانہ قبضے کا بھروسہ تھا وہ ہار جاتا ہے اور حامد خان گروپ کا عابد زبیری جیت جاتا ہے ہو سکتا ہے اس الیکشن پر بھی کوئی خط لکھ دیا جائے تو اس سے آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور عابد زبیری نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ایک ٹویٹ کی ہے کہ میں اس کامیابی کو اپنے وکلا حامد خان اور اپنے لیڈر عمران خان کے نام کرتا ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور عمران خان کو اچھرا پہنچتے ہی یہ ایک بہت بڑی خوشکبری ملی ہے اور ظاہری بات ہے امپورٹنس سرکار کی پریشانیوں میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے وہ انتقامی کاروائیاں کریں گے وہ اپنے تہی ہار ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طریقے کوئی مومنٹم گین کر سکیں لیکن انہیں کوئی مومنٹم نہیں ملے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا